چیف جسٹس آف پاکستان کا جھوٹے گواہوں کو سزائیں دینے کا عظم اب جھوٹی گواہی کا سوچنا بھی نہیں نہیں تو سزائیں موت تک ہو سکتی ہے لیکن کیسے قانون میں مزید کون کون سی سزائیں مقرر ہیں جانتے ہیں سینئر تجزیہ کار جناب سعید چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید صاحب ہمیں بتائیے کہ یہ کیا قانون ہے یہ اب بنایا گیا ہے یا اس کو دوبارہ سے ری اسٹیبلشمنٹ کیا گیا ہے یہ چیف جسٹس پاکستان نے ایک جھوٹی گواہی کا کیس تھا اس میں انہوں نے یہ ابزربیشن دیئے اور اس کو نوٹس جاری کیا ہے جھوٹے گواہ کو تو یہ آج کا قانون نہیں ہے یہ تقریباً ڈیٹھ سو سال پر آنا قانون ہے یہ تازی راتے ہند جو اب تازی راتے پاکستان ہے اٹھارہ سو ساٹھ میں یہ قانون بنا تھا اس کے تحت سزائے مقرر کی تھی انہوں نے جھوٹے گواہوں کے لیے اس میں مختلف سزائیں ایک موقع پر جھوٹے گواہ کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ جو قانون ہے قانون تو موجود ہے لیکن عدالتیں عام طور پر صرف نظر کر جاتی تھی نظر انداز کر دیتی تھی بس ملزم بری ہو گئی آیا سزا ہو گئی جھوٹے گواہوں کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی تھی ججز بچارے چھلنی لے کے بہر جاتے تھے ساتھ جھوٹے لگ کرتے رہتے تھے اب چیز جس نے کہا ہے کہ جو گواہ اگر آدھی گواہی جھوٹی ہے تو اس کی پوری گواہی مسترد ہو جائے گی یہ نہیں کہ سچائی لے لیں اور جھوٹ نظر انداز کر دیں اب اس میں ایک ہے جو سزائے موت والی میں بات کر رہا ہوں کہ تازیرات پاکستان مجریہ اٹھارہ سو ساٹھ اس کی دفعہ ہے ایک سو چرانوے ون نائن فور وہ یہ کہتی ہے کہ ایسا جرم جس میں سزائے موت ہو اس مقدمے میں اگر کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اس کو عمر قید یا جرمانہ عمر قید اور جرمانہ یا داس سال یعنی کم از کم داس سال اس کو قید بام شکت ہوگی لیکن اگر جھوٹی گواہی پہ سزائے موت ہو جاتی ہے کسی کو اور اس کو ایکزیگیوٹ ہو جاتی ہے عمل درامند بھی ہو جاتا ہے مندہ فانسی لگ جاتا ہے تو پھر بعد میں پتہ چلے دی یا جھوٹی گواہی پہ اس کو سزا ہوئی تھی تو اس کو سزائے موت دی جائے گی یہ اس میں ہے اور دوسرا جو ہے آئین کا آٹیکل آئین کا نہیں تازیرات پاکستان کی دفعہ ہے ون نائن تھری وہ یہ کہتی ہے کہ جوڈیشل پروسیڈنگ کے دوران یعنی عدالتی کاروائی کے دوران جو بھی بندہ جوٹی گواہی دیتا ہے اس کو سات سال قید کی سزا ہوگی اب یہاں ایک دل کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جوٹ تو ایف آئی آر سے شروع ہو جاتا ہے اب ایف آئی آر میں جو جوٹی ایف آئی آر ہے اس کا ایک ایک کانون ہے اس کے تیت ایک سزا ہوتی ہے لیکن جو جوڈیشل پروسیڈنگ ہے جو تفتیش ہوتی ہے انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے وہ بھی جوڈیشل پروسیڈنگ کا حصہ ہے پلیس کے پاس اگر ہم کوئی جوٹا بیان جا کے دیتے ہیں جوٹ بول کے آتے ہیں تو وہ بھی اسی دفعہ کے تیت اس کو سات سال سزا بامشکت اور جرمانہ ہوگا اب اس کو اگر وسیط ارت ناظر میں ہم دیکھیں تو آئین کا ارٹیکل ہے سکسٹی ٹو ون ایف جس کے تیت نواز شریف اور جہانگیر درین کو نہل قرار دیا گیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی عدالت یہ ڈیکلیر کر دے کہ یہ بندہ جوٹا ہے سچا نہیں ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے نہل ہو جائے گا یعنی جس بندے کو عدالت یہ ڈیکلیرشن دے دے گی کہ یہ جھوٹا گواہ ہے ایک تو قانون کے تحت آئندہ اسلام کے تحت یہ ہے اور ہمارے قانون کے تحت بھی یہ ہے قانون شہادت کے تحت جو ایک دفعہ جھوٹا گواہ ثابت ہو جائے گی جھوٹا ہے اس کی گواہی عمر بھر کے لیے نہیں لی جائے گی اور دوسرا یہ کہ وہ عوامی ہوتوں کے لیے پارلیمنٹ کے لیے سکٹی ٹو ون نیف کے تحت نہل ہو جائے گا اب اس میں آگے جا کے ایک آرٹیکل ہے ون نائن فور فائیو ٹھیک ہے ایک سو پچانوے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے جرائم ایسے مقدمات جن میں عمر کے احت یا دس سال سے زیادہ سزاؤں کا کیس ہے زیر سماعت عدالت میں اس میں کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جس بندے کی جھوٹی گواہی پہ جس بندے کو جتنی سزا ہوئی ہے بلکہ ٹھیک ہے یا جتنی سزا ہو سکتی تھی اگر ایک سوائی زیاد کو عمر کے ادھو گئی ہے اس جوٹی گواہی پہ عمر کے ادھو سکتی تھی تو جوٹے گواہ کو جوٹا ثابت ہو گیا ہے تو وہ اس کو بھی عمر کے ادھو گئی یہ چیف جیسے صاحب کا ایک بہت اچھا اقدام ہے ایسے ہمیں بتاتے جائیں کہ یہ ڈیڑھ سو سال پرانا مطلب ایک قانون ہے لیکن اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہوتا رہا عدالت ایام طور پہ تو میں نے ابزرویشنیں سنی ہے ججوں کی وہ کہتے ہیں کہ جوان بیٹے کی لاشت جو ہے وہ چار پہ بھی پڑی ہوتی ہے اور جو گھر والے ہوتے ہیں وہ مخالفین کو فنسانے کے لیے پلیننگ کر رہے ہوتے ہیں بلکل ایک بندے نے قتل کیا ہوتا ہے بلکل اور سترہ ملزم وہ نامزد کر دیتے ہیں ہمارے عدالتیں ہماری عدالتیں جو ہے سرویہ سے واقف ہے باقی وہ باز کتے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی موقع کا گواہ جو ہے وہ ایسا چ نہیں ملتا ایک سسٹم پہ بھی ادم اعتماد ہے ایک طرح سے لوگوں کا کہ میں گواہی دینے جاؤں گا اس پہ کون سا فانسی لگ جانا اس نے میری گواہی پہ وہ اعتماد قائم کرنا ہوگا عدالتوں پہ وہ ایسا اور دوسرا یہ کہ یہ جو قانون ہے یہ بہت سے لوگ ایسے ہم میں سے وہ سمجھے جوٹی خواہی دے دی زیادہ کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں بندہ بری ہو جائے گا سزا ہو جائے گی ان کو پتہ ہی نہیں کہ بندہ خود بھی فانسی چڑھ سکتا ہے بلکل لیکن اب ہماری یہ جو ہم دے رہے ہیں اس سے لوگوں کو واقف ہو سکتے ہیں کہ یہ چیز اب ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ عدلیہ کو بھی چاہیے جو چیف جسس نے اگر اتنا بول سٹیپ لیا ہے بلکل تو وہ ان کو چاہیے کہ ایک بقیادہ اس کی جو اگاہی مہم ہے بلکل وہ چلوائیں اخواروں میں اشتہار دیں جیسے آتا ہے کہ جناب آپ پانی چوری کریں گے یا بیلی چوری کریں گے جتنی اتنی سزا ہو سکتی ہے صحیح تو عدلیہ بھی ایک اشتہار دیں اخوارات میں ٹی وی میں وہ بطائے کہ بھائی آپ یہ کریں گے تو اتنی اتنی سزا ہوگی جوٹی گواہی سے بچیں اور ویسے بھی جوٹی گواہی تو اللہ تعالیٰ کو بھی وہ ایک کبیرہ گناہوں میں اس سے میرا خیال بلکل ہے کہ بہت شکریہ صحیح صاحب آپ نے آج ہمیں اتنے اہم پہلو پر آپ نے روشنی ڈالی اور ایک بہت اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے چیف جسٹر آف پاکستان صاحب کی طرف سے یہاں آپ اپنی میز بان نور امان اللہ کو اجازت دیجئے لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں ڈیلی پاکستان نہ صرف آن لی آن فیس بک بلکہ یوٹیوب اور انسٹا گرام پر بھی اللہ حافظ